ایک دفعہ پھر پوچھ لیتا ہوں آواز اور سکرین سب کلیئر ہے ایک چمکتا ہوئے انسان انسان سے نہیں ایک پکچر نظر آ رہی ہے پھر پلیس کنفرم کریں کہ میں بس چلتا رہا ہوں ہاں بھئی دوستوں چلیں کیا بات ہے یاد زبردست آپ لوگ کی thank you so much thank you ایک بات میں نے شروع میں یہ کی تھی اُس دن فرس کلاس میں کہ سکس ویلز تو سکسید از ای لیڈر کسی نے کہا چھ باتیں ہیں کسی نے کہا کہ leadership کی ایک definition ہے a leader is one who inspires and motivates actions یہ میں نے وہ short clip میں record کر دیا ہے جس کا link آپ کو انشاءاللہ تعالی whatsapp group پہ مل جائے گا تاکہ فرس کلاس آپ کی کبر ہو جائے اور کسی نے کہا leadership تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنے لیے stand لے سکے you must stand for something you can't be everything to everyone define your values live by them surround yourself with others who will honor them let the rest go کسی نے کہا بھائی یہ اصل تو یہ بات ہے کسی نے کہا اصل تو یہ بات ہے ہم نے کہا یار ہر ایک کی اپنی اپنی بات ہے کوئی کہتا ہے leadership کچھ ہے کوئی کہتا ہے leadership کچھ ہے اب ہم نے کہا leader وہ ہوتا ہے جو leading from the friend کرتا ہے آگے سے لکھ آگے سے آگے بڑھ کے آگے سے مشکل حالات ہوں کچھ بھی ہو وہ خود آگے رہتا ہے اور آگے بڑھ کے سب کچھ کرتا ہے boss جس کو manager کہتے ہیں وہ بندہ وہ typically ایک manager ہوتا ہے اور وہ ایک manager وہ ہوتا ہے جو order instructions دیتا ہے وہ course your mat کے میدان میں نہیں اترتا اپنے ہاتھ نہیں چلاتا کام میں اپنے آپ کو نہیں تھکاتا وہ تو manager ہوگا اسی طریقے سے کسی نے یہ کہا کہ if your actions نیا نیا ایڈ کریں ان کی زندگی میں تو اب اگلی بات ہم نے یہ بات کی تھی michael ہارٹ کی یہ میں کر چکا ہوں آگے اس جگہ پہ ہر student نے کام کیا تھا کہ definition of leadership لکھ کے دی تھی مجھے یاد ہے آپ لوگ کو اپنی لکھی وی definition یاد ہے نوست تو بتائیں definition of leadership لکھ دی تھی آپ نے کہ as defined by اسامہ اسامہ کیا کہتا ہے جی leadership کیا ہے بھئی یہ فیضان کیا کہتے ہیں پروہ کیا کہتے یہ حمزہ کیا کہتے یہ بات ہم نے اس لیے کی تھی کہ یاد رہے کہ leadership کی definition different لوگوں نے different دی ہے جیسے ہم بھی different definitions دے سکتے ہیں leadership کی اب یہاں سے آگے یہاں سے آگے ہم نے pre top کی تھی pre top کا دوست مطلب یہ کہ chapter number 8 جس کو ہم پڑھ رہے ہیں chapter 8 جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی شروع میں ہم نے کہا تھا شروع کرتے پہ کچھ pre talk ہے یعنی یہ شروع کی بات ہے وہ شروع کی بات کیا ہے دوستو وہ یہ ہے کہ اگر میں اور آپ گپ شپ کر رہے ہوں بیٹھیں یہاں ایسی چائے میں بات کر رہے ہوں کہ ایک leader میں کیا qualities ہوتی ہیں جو کسی leader میں ہوتی ہے وہ کیا qualities ہیں جو کسی leader میں ہونی چاہیے اور ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ qualities جو کسی leader میں ہونی چاہیے face to face آنا مشکل حالات میں لوگوں کو win کرنا communication اچھی کرنا creative رہنا self learning پہ جانا professional competence لے کر آنا یہ سب باتیں وہ ہیں جو ایک اچھے leader میں ہوتی ہیں یہاں سے آگے ہم نے first theory پڑھی تھی جہاں تھا پریشان نہیں ہو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے chapter 8 شروع ہوا ہے this is technically the beginning of chapter number 8 یہ جگہ سے chapter 8 شروع ہو رہا ہے سب ساتھ ہیں میرے ہاں بھئی وہ جو پیچھے بیٹھنے والی عمام ہے وہ جو آگے بیٹھنے والی عمام ہے سب جاگ جاگ رہنا زبر دست کو ابھی تک ہم نے صرف chapter 8 کو شروع کیا ہے دوستو اور اب ہم یہاں سے آگے بڑھنے لگے ہیں chapter 8 میں جو میں نے تیوریز کے بارے میں بتایا تھا میں نے ابھی پہلے بھی بتایا پھر بتا رہا ہوں تو اس کو short record کر کے آپ کے لئے رکھ دیا ہے اس کا لنک ہم وات سیئر کر دیں گے اور اس وات سیئر گروپ کا لنک ابھی آپ کے پاس آنے والا ہے کچھ ہی جیر میں وہ لنک آپ کو مل جائے گا آپ کی چیٹ پہ اب نیکس بات آج کا لیکچر ہمارا یہاں سے شروع ہوگا ریسٹر اٹھا لیں دوستو ریسٹر اٹھا لیں سب کے ریسٹر ریڈی ہیں کچھ باتیں لکھنی ہوں گی ورنہ نئی بات بنے گی مزا نہیں آئے گا ہاں بھئی کاش ایسا option ہوتا آپ پکچر لے کے دیتے یہ دیکھیں یہ میں لے کے بیٹھا ماؤ ریسٹر بھی بک بھی سب کچھ یہ میں اپنے ساتھ رکھی نہیں سر پہن سکیشنری کچھ دکھ نہیں رہی مجھے لیکن آئے ہو کہ آپ لوگ اس مقت سوہ میں پیر پہل آگ نہیں بیٹھے بھی ہوں گے آپ ریلیکس کر کے بیٹھے بھی ہوں گے ضرور لیکن اٹینٹیو ضرور ہوں گے اٹینٹیو ہے نا چل بلیکن موڈل بلیکن موڈل کیا کہتا دیکھ گا سٹائل تھیوریز میں ہم پانچ باتیں پڑھیں گے جو باتیں ریجسٹر میں نوٹ کرنے کی ہوں گی وہ میں بتاؤں گا وہ آپ ریجسٹر میں نوٹ کریں گے اور جن باتوں کے بارے میں میں کہوں گا آپ سمجھ لیں وہ آپ کی choice ہوگی آپ نوٹ کرنا چاہتی ہیں چاہتے ہیں تو نوٹ کر لیں آج ہم سٹائل تھیوریز کی پہلی تھیوری cover کریں گے تھیوری کا نام بلیک اور میرا فوکس پورا تھیوری پہ ہوگا اگر آپ نے اس تھیوری کو سمجھ لیا تو سٹائل تھیوریز کی باقی تھیوری اور سٹائل تھیوری کا concept آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگا جلدی سے ایک one line میں بتاؤں سٹائل تھیوری کہتے ہیں کہ particular style ہے اگر آپ کا آپ لیڈر ہیں اگر آپ اسطرح کرتے ہیں تو آپ لیڈر ہیں اگر آپ اسطرح لیڈ کرتے ہیں تو آپ لیڈر سٹیوری آپ لیڈر صرف لوگوں کی فکر کرتے ہیں بھائی آپ ایسے لیڈر ہیں ایسے اور اگر آپ کام کی فکر بھی بھی منس آپ یہ والے لیڈر ہیں مختلف سٹائلز کے بارے میں جن تھیوریز نے بات کی ان تھیوریز ان تھیوریز کو جس کیٹیگری میں ہماری بک میں رکھا گیا ہے اس کیٹیگری کا نام ہے سٹائل تھیوریز ای ہوپ اتنی بات سب کو سمجھ میں آئی ہے تھوڑا الارٹ رہیں گے ساتھ ساتھ اوکے یہ بیٹرین کچھ نہ کچھ لکھتے رہیں گے مجھے بھی انرجی ملے گی تم لوگ ساتھ ہو میرے دوستوں یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اب آج کی تھیوری بلیک اینڈ ماؤنٹن بلیک اینڈ ماؤنٹن کی تھیوری سمجھنے کے لیے بلیک اینڈ ماؤنٹن کی تھیوری سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوستوں concern for people and concern for tasks سمجھا جائے تو دو concept ہیں اگر ہم نے ان دو concept کو میرے دوستوں سمجھ لیا تو ہمارے لیے دوستوں کوئی مشکل نہیں ہوگی ہمارے لیے دوستوں کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ ہم کسی concept کو سمجھ سکیں کوئی مشکل نہیں ہوگی start پہلی تو یہ بات سمجھیں کہ leader کے اندر leader کے اندر ایک بہت important element یہ ہوتا ہے کہ leader اپنی عوام کا کتنا خیال رکھ سکتا ہے ان کو کتنا سمجھتا ہے ابھی کچھ copy نہیں کرنا ابھی صرف سننا ہے screen دیکھنی ہے ابھی صرف سننا ہے screen دیکھنی ہے خبردار ابھی کچھ copy نہیں کرنا concern for people کسے کہتے ہیں دوستو concern for people اس بات کو کہا جاتا ہے کہ leader کتنا اپنے لوگوں کو کس degree تک کس degree تک اپنے لوگوں کو کس حد تک اپنے لوگوں کی ضروریات کو سمجھتا ہے ان کو value دیتا ہے ان کی بات کو سمجھتا ہے ان کو value دیتا ہے leader کس حد تک اپنے employees کا خیال رکھتا ہے کس وقت کس وقت جب وہ یہ کر رہا ہوتا ہے کہ how tasks or jobs should be done جب leader یہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے task کے بارے میں اپنے assignment کے بارے میں جو اس کو اپنے employees سے چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ کریں کسی project کے بارے میں decide کر رہا ہوتا ہے تو leader ایسے فیصلہ کرنے کے وقت لیے پہلے دو concept سمجھائے جا رہے ہیں اور اس کی basis پہ پوری theory سمجھ میں آئے گی تو پہلی بات for example ایک project دوستو screen پہ ہاتھ سے لکھا نظر آرہے یہ clear کریں پھر میں آگے لکھتا ہوں صرف یہ بتائیں ہاتھ سے لکھا نظر آرہے دوستو thank you so much چلیں آگے بڑھتے ایک project ہے اور leader نے یہ decide کرنا ہے اب leader زہن میں رکھیں گے ہم for example manager اور کونسی department کا production department کا اب یہ دن چل رہے ہیں covid 19 کے اور جو manager ہے کوئی بہترین قسم کا پاکستانی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا موت آنی ہوگی تو کہیں بھی آ جائے گی کام پہ آؤ ماسک بھی نہیں ہے سنیٹائلر بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بھائی بس صحیح ہے بھائی کوئی ایسی بات نہیں سب دنیا ایسی پاگل اور کچھ نہیں ہے بس کچھ ہوگا پینڈال کھا دو یہ بات یہ کسی نے لکھ بھی دیا چیک پہ تو یہ میریجر ہے اور یہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے تو اس دفعہ اید پہ جو بھی پروڈکٹ وہ بناتے ہیں میں آپ کو پروڈیکٹ دے رہا ہوں کہ ان دیز میں یعنی رمضان کے دنوں میں اور ٹائم کرو اور اور ٹائم کرو اور اید کی ورائیٹی پروڈیوز کرو بہت زیادہ اور ہم یہ پورے پاکستان میں بیٹھیں گے تو ان کا جو سپلائی چین دیپارٹمنٹ ہے دوستو سپلائی چین جو مال سندھ سے کراچی سے پورے پاکستان میں پہنچ آتا ہے ان کی سپلائی چین بھی اپنی ہے ان کی سپلائی چین بھی اپنی ہے وہ یہ کہہ رہے بھائی میں تم لوگ کو پیسے دوں گا اور کچھ نہیں ہوگا بہت اپٹیمسٹ ہے کہہ رہے کچھ نہیں ہوگا دنیا چل رہی ہے کہنے کی باتیں ہیں یہ وہ اس نے کہا میں پیسے دوں گا ڈبل لیکن مجھے چاہیے کام مجھے چاہیے پروڈکشن اپنی پروڈکس کی مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے اب یہ کہہ رہے ہے مجھے اید کی ویرائیٹی تیار کر دو میرے پاس کوئی سیفٹی پریکوشن پریکوشن نہیں ہے بھائی کچھ نہیں ہے ہماری فیکٹری ویسے ہی صاف ہے وہ کہہ رہے میرے پاس کچھ نہیں ایک طرف تو وہ لوگوں کو بول رہا ہے کہ اور دوسری طرف کہہ رہے میں آپ کو دبل پیسے دوں گا کہہ رہے پیسے دبل دوں گا روپیز زیادہ دوں گا اب تھوڑی دیر کے لیے اس مینجر کو ہم سوچتے ہیں یاد رکھیں یہ پوری لیڈرشپ پڑھا ہی اس لیے جا رہی ہے کہ بزنس کے اندر تم نے یہ سن ہے فائننس مینجر پروڈکشن مینجر آئی ٹی مینجر یہ سب جو یہ سب جو مینجرز ہیں یہ سب جو مینجرز ہیں یہ مینجرز بزنس مینجمنٹ یہ چاہتی یہ سب لیڈر بن جائے یہ سب جو ہے نا اپنی سوچ کو چینج کر لیں یہ سب بہت ایکسٹرا کام کریں ایکسٹرا مطلب نیکس لیول پہ جا کے کام کریں یہ سارے مینجر انفلوینشل بن جائیں بزنس مینجمنٹ چاہتی کہ ان کا ہر مینجر ایسا لیڈر بن جائے ایسا شاندار لیڈر بن جائے ان کا ہر مینجر ایسا شاندار لیڈر بن جائے کہ پھر کوئی ٹکر کی بات ہوئی نہ اسی لیے لیڈر شپ پڑھائی جا رہی ہے مینجر ایک ٹپکل باس کو کہتے ہیں اور لیڈر اسی مینجر کو کہا جائے گا جو اپنے اندر لیڈنگ کی صلاحیت پیدا کر چکا ہوں تو اب مجھے بتائیں کہ ایک مینجر ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی ورک فورس سے کام لوں گا میں ان کو صاف جگہ دوں گا لیکن میں اتنا نہیں کر سکتا کہ کام کرتے رہیں گے سینیٹیزر کرتے رہیں گے اور ان کی سپلائی چین بھی اپنی ہے جو مال یہ کراچی میں بنائیں گے پورے پاکستان میں خود رشیبیوٹ کریں گے تو سپلائی چین والے کہہ رہے ہیں بھائی ہم کیسے پورے پاکستان میں جائیں گے ہمارے تو بہت مشکل ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں بتا میں آپ کو ٹاس دے رہا ہوں کام ہو جائے گا تم لوگ آگے بڑھو ڈڑھو مات ایسے مینجر کے بارے میں دوست ہم یہ کہیں گے کہ ان کی concern for people low ہے concern for people low with respect to health concern for people low with respect to health health کے حساب سے ان کی concern for people زیادہ نہیں ہے on the other hand اگر ہم دیکھیں تو concern for people with respect to dollars یہ تو ہمیں دکھ رہے کہ زیادہ ہے کہ بہت خیال رکھ رہے ہیں پیسوں سے نہیں دوست یہ جو پیسوں کے لیے خیال رکھ رکھ نہ ہے یہ تو اصل میں concern for task ہے مجھے نہیں کہتے تم مجھے کام کر دو مجھے نہیں پتا زندہ مردہ کچھ بھی وہ کہتے نا دن ہو رات ہو کچھ بھی ہو بھائی اینی مینز بھائی ہو کچھ یہ والا مزاد جن کے اندر ہوتا ہے دوست وہ leaders concern for people میں لو ہوتے ہیں اب میں آپ سوال concern for people high ہیں اور وہ بندہ agree کریں اور جو بندہ اب سوال ہے آپ سے yes no واپس سے ہوگا زبردست سب agree کر رہے ہیں اب دوسرا سوال میں دوستو سوال یہ دوسرا کہ اور وہ manager in other words وہ leader جو یہ کہتا ہے وہ manager یا leader جو یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا مجھے کسی بھی طرح کام چاہیے تو اس کا concern for people low ہوگا یا high ہوگا بتائیں جی اس کا concern for people low ہوگا یا high low بہتری اب ہم situation change کرتے ہیں اور اب آتے ہیں concern for task پہ یہ دو concepts کے بعد یہ model سمجھ میں آئے گا اب بتائیں اسی case میں جب میں نے کہا مجھے نہیں پتا مجھے کام چاہیے اب بتائیں concern for tasks concern for tasks high ہوگا یا low ہوگا جب یہ کہیں گے جب یوں کہا جائے گا مجھے نہیں پتا مجھے کام چاہیے تو اب بتائیں دوستوں کیا ہوگا پیس جلدی سے زبردست بہت شاندار thank you اب concern for tasks کو تھوڑا جلدی سے سمجھاتا ہوں کیونکہ اب سمجھنا مشکل نہیں ہے concern for tasks کا دوستوں مطلب یہ ہے کہ leader اپنے کام کارج کے وقت کام کو کتنی value دیتا ہے اور کام کے بارے میں کتنا compromise کرتا ہے اگر وہ کام کے بارے میں non serious ہے یا وہ کام کے بارے میں کسی بھی طرح کی تھوڑی سی بھی variability پہ وہ اپنا plan change کر دیتا ہے plan change کر دیتا ہے اور تھوڑی سی بھی چیزوں میں وہ down پڑ جاتا ہے پڑھا نہیں آرہ آج سب جلدی بند ہو جائے گا بولتا ہے ٹھیک ہے جس کو جلدی جانا ہے وہ ہائی ہوگا بتائیں اب thank you سو زبردست سب کے جواب سریں عزیز تمہارا عمر عمر دو ہیں اثر حسن پریانکہ معز علشبہ اسامہ آپ سب بیٹرین سے بتا رہے ہیں لیکن ایک سوال ہے اگر میں کہتا ہوں کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی ابھی گھر جاؤ اور جلدی نکلو پتہ نہیں لوگ ڈاؤن ہو جائے گا لیکن میرا سوال اب سننا تم لو جلدی سے نکلو گھر جلدی جاؤ گھر لیکن وہ آگے یہ کہتا ہے کہ دیکھو سنو گھر چل بھی لوگ ہیں ان کو بھی خوش کرے گا اگر ہی کہتے ہیں اس بات سے وہ بندہ جو concern for people and concern for task concern for people and concern for task دونوں دونوں کو اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسا leader واقعی اچھا ہوگا لیکن یاد رکھنا پھر بھی کچھ ایسے دنیا کے لوگ ہوں گے جو اس بندے سے بھی خوش نہیں ہوں گے کچھ ہوں گے کچھ نہ کچھ ہوں گے جس ہم کہتے نا جو بات ہے بھئی صحیح ہے so the fact is کہ there will be people گولیں گے یار یہ کیا چھٹی دیئے تو online آنی کی ضرورت کی ہے کام کر رہا تھا تو سمجھ رہے چاہ نہیں اب موڈل شروع کرتے موڈل کی سٹارٹنگ کی بات دو basic elements آپ نے پڑھ لیا اب یاد رکھیں یہ دو basic elements مختلف موقع پر مختلف جگہوں پر ہمیں ملیں گے تیری بات سمجھ بھائیں یہ مختلف موقع پر ہمیں یہ باتیں ملیں گی آؤ جی بلیک این موڈل کی تھیوری میں ایک گریڈ بنی ہے گریڈ وار سے سنیں اور اس میں سکورنگ کی گئی ہے ون کا مطلب ہوگا لو سکور اور نائن کا مطلب ہوگا دوستو بتائیں ہائی سکور اب ذرا غور کریں سارا گیم یہی پہ ہے پوری گیم یہاں پہ ہے سب کو گریڈ نظر آ رہی ہے اب اس گریڈ کے بارے میں ہم بات شروع کرتے ہیں یہ گریڈ ہی مجھے آپ کو پڑھانی ہے اور یہی بلیک ان موٹن کا موڈل ہے دیکھیں ساتھ ساتھ رہیے گا اور چیٹ پہ ایکٹیو رہیے گا آپ بولتے رہیں گے آپ یعنی لکھتے رہیں ہم نے concern for task concern for production بھی ٹکر دیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیا کہ x axis پہ concern for production ہے اور y axis پہ concern for people ہے بڈائیں agreed then ہوگیا agree بات next ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو axis ہے اس سے score بھی دکھ رہا ہے اس axis کے طرح ہمیں score بھی دکھ رہا ہے score کیسے دکھ رہا ہے دوست بتائیں please sir score یہ دکھ رہا ہے sir کہ جتنا ہم x axis سے close ہیں definitely وہ zero یعنی one کی طرف ہے اور sir جتنا ہم father move کہتے ہیں جتنا ہم اس direction میں move کریں گے جتنا ہم اس direction میں move کریں گے اتنا ہمارے سامنے concern for production زیادہ ہو جائے گا تو اب آکے جلدی سے ہم کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں سب سے پہلے ہم سمجھیں گے middle of the road یہ آپ کے جیسی story ہے middle of the road balance لے چلو یعنی کہ concern for task بھی ہے concern for task بھی ہے اور concern for production بھی ہے مجھے دونوں کا score بتائیں کتنا ہے 9 9 ہے 5 5 ہے دوستو اور 5 یہ reflect کر رہا ہے کہ it's in between right in the middle اور مطلب یہ ہوا کہ balance strike کیا ہے 9 تو نہیں ہے middle of the road کا مطلب ہے کہ اس leader کا direction بالکل ٹھیک ہے یعنی future میں اس کی leadership اور اس کی characteristics اس کی leadership اور اس کی characteristics ایسی ہو جائیں گی کہ یہ 9 9 کی طرف چلا جائے گا اتنی مار پیر ہو میڈل آف ڈی روڈ یہ نام یاد کرنا ہے ہو سکتا ہے یہ گریڈ بنانے کو بھی آ جائے چانسز پانچ سے دس پرسنٹ بھی نہیں ہے تین چار پرسنٹ ہے تھیوری دینے والوں نے یعنی بلیگ ان موٹن نے یہ کہ ہم فائف فائف کو میڈل آف ڈی روڈ کہیں گے اور یہ بات شروع میں ہو گئی کہ تھیوریسٹ کی بات قبول کرنی ہے کیونکہ ہم نے تھیوریسٹ کو پڑھنا ہے پرخنا نہیں ہے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا دوستو کہ ادھر اس تھیوریسٹ کا یہ مسئلہ ہے کیونکہ اگر ہم اس کے مسائل نکال شروع ہو آئیں گے اب اگلی بات ایک ایسا ظالم قسم کا مہین جر ہے جس کو میں اب آپ کے سامنے سرکل کر رہا ہوں اس لیڈر کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے نائن ون اس کا نام بتائے ٹاسک اس بندے کو صرف کام کی فکر ہے کام کام پیسہ 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 مخلوق مرض ہے کچھ بھی ہوتا ہے not even bothered صحیح بندے کی بالکل پرواہ نہیں یہ یہ کسی نے لکھا ہے کام چاہیے بندہ جائے بھاڑ میں یہ مطلب ٹھیک ہے ٹاسک کی پرواہ ہے بندے کی نہیں ہے کی لگ ہیں لوگ اس بندے کا کوئی concern for people نہیں ہے اب اگلی بات 9-1 کی category یاد رکھ نہیں ہے میں audit firm میں ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ صرف result oriented نہیں ہوتے یہ money oriented ہوتے ہیں ایک چلی دوسری بات پہلی بات ہوئی middle of the road دوسری بات ہوئی task اب ہے تیسری بات country club country club سے لگی رہا ہے party چل دی ہے نام سے ہی لگ رہا ہے party amusement leisure تفری گھوم نا موسم بوٹنگ country club سمجھ رہے up یعنی بالکل tension سے دور صرف party سین ہے اس کو کہتے ہیں high concern for people تم لوگ جو کچھ بول رہے ہو نا دوست تو یہ سب یہاں دکھ رہے ہیں اور میں سمجھ بھی رہا ہوں کہ تم لوگ دل کے خیالات دور دور بیٹھ کے اپنے گھروں پہ سب کے اندر کچھ بھرا وائے اور ہر کوئی اپنے حساب سے نکال رہا ہے کوئی لگ رہا ہے بتانے چیزیں بھی نہیں لگ رہے کچھ لوگ تو country club یہ وہ leadership style ہے دوستو کہ جس leadership style میں جس leadership style میں کام کی پرواہ نہیں ہوتی لوگ 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 بس تو مجھے بات بتاؤ تھوڑا سوچو یار ایسا کوئی ادارہ ایسا کوئی ادارہ ٹیکنیکل نہیں چل سکتا long run میں صرف تفریہ کرے یا صرف party کرے تو یہ یہ یاد رکھئے دوستو یہ سارے comments تم لوگ سبر کرو facebook پہ ڈالنا جب میں پوسٹ کروں گا یہ سب سامنے آئیں گے تو مزے آئیں گے نا پھر یہ تم لوگ یہاں ڈال جو یہ تو facebook پہ ڈالنے کی چیز ہیں انشاءاللہ میں انشاءاللہ لنک بھی ہوں میرے دوستوں کہ جہاں پہ practically practically حقیقت یہ ہے کہ یہ exist long run میں نہیں کر شکتا اب ایک اور next level کہ اس کو تو میں کہوں گا نشے کیے نشے یہ آرہا ہے کوئی نیا وہ پتہ نہیں کوئی میم آئی تھی اس میم میں یہ لکھا تھا پتہ نہیں فلا آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ korona virus china کا ہے تو کچھ دن چلے گا اور کچھ دن چلنے کے بعد یہ korona virus ختم ہو جائے کیونکہ china ہے تو اب یہ جو بات ہیں کتنا انسان نشے میں ہوگا کتنا تم ہوگا یہ بات کی ہوگی کسی نے نہیں نہیں کی ہوگی لیکن یہ جس level کی بات ہے پتہ چل رہا ہے نہ اس کو دنیا کا پتہ نہ انسان کا پتہ نہ کام کا پتہ یہ یہ جو حالات ہیں یہ جو حالات ہیں یہ فل نشے کر کے لگے میں ان کو کچھ نہیں پتہ کچھ نہیں پتہ تو impoverished کہہ دی اس کو ہے اس بندے یہ سگون سے بیٹھا ہے اور کچھ نہیں یہ یاد رکھیں یہ ایسی صورتحال ہے جس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ long run پہ چل ہی نہیں سکتی میں میں ون سگین آپ سے کہوں گا حوصلہ رکھیں لوگوں نے ایسی باتیں لکھی ہیں اگر میں یہ لگا دوں کہ تو مطلب یہ آج کی چیٹ کچھ عجیب ہی لوگ دل کی بھراس نکال گئے کہ ون ون کی مثال دے رہے میں لگاؤں میں فیس بک پہ بھی نا جب پوچھوں ما تم لگ اسے اس کی مثال لگ دوستو اگلی بات next impoverished impoverished دوستو اس بات کو کہا جائے گا impoverished اس بات کو کہا جائے گا کہ نہ company کے کام کی فکر ہے اور نہ اسی طرح اور نہ ہی اسی طرح کسی بھی طرح کی کسی بھی طرح کی لوگوں کی فکر ہے یعنی resources ضائع ہو رہی ہیں چیزیں ضائع ہو رہی ہیں لیکن فکر نام کی کوئی چیز نہیں ہے صحیح اب یہاں سمجھنے کی بات ہے کچھ تھوڑی سی impoverished کے word کے لیے میں نے کچھ آپ کے لیے سمجھانے کے لیے آگے سلائٹ زکھی ہیں کہ یہ word آج سے آپ impoverished آپ کی language میں آپ کے بات چیت میں شروع ہو جائے گا لیکن اس سے آگے بڑھنے سے پہلے سب سے ideal style پہ آتے ہیں اور ideal style ہے دوستو team management ideal style ہے دوستو team management ready ہیں سب اب team management کیا ہے team management دوستو اس بات کو کہا جاتا ہے کہ اتنا ideal perfect style ہو گیا ہے leadership کا کہ بندوں کا بھی full خیال ہے کام کبھی full خیال ہے بندوں کبھی 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 یہ یہ ideal state کہلاتی ہے میرے دوستو یہ ideal state کہلاتی ہے آئیں کچھ بات اور کرتے مجھے practically ایک بات آپ سے پوچھ نہیں ہے اور مجھے پتا ہے آپ میں سے ہر ایک یہ بات جانتا ہے کہ لوگوں خیال بھی full ہو کام بھی 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 کرین ہو یہ profit making entities میں is very difficult to achieve لیکن جس طرح الحمدللہ ہمارے ملک میں charities کام کرتی ہیں جو کام حکومت کے کرنے کے تھے جو کام حکومت کے کرنے کے تھے اور سرکاری اداروں نے شاید وہ کام کرنے تھے وہ کام آج ہمارے سامنے وہ ادارے کر رہے ہیں جن کی کوئی بہترین بہترین ایسے ملک میں جہاں وسائل کی کمی ہے الحمدللہ گھر گھر راشن جا رہا ہے ہمارے خود سیئے کے سٹوڈنٹس مجھ سمیت ہم کتنے لوگ الحمدلللہ چاہے وہ کوئی بھی بہترین کام سچ تو یہ تھا دل چاہتا ہے کہ حکومت ایک بڑا فنڈ لے انہی اداروں کو دے دے کہ بھائی آپ یہ کر لو ہم سے نہیں ہو رہا اگلی بات اب ذرا گوھر کریں دوستو یہ لکھنے والی جگہیں آگئی ہیں ریجسٹر ساتھ رکھئے گا دوستو لکھنے والی جگہیں آگئی ہیں ایک دفعہ ریکال کر دیتا ہوں سمری بتا دیتا ہوں فائف فائف کا مطلب ہے ڈائریکشن اچھا ہے لوگوں کا خیال بھی ہے کام کا بھی خیال ہے لیکن میڈل آف در روڈ اس لیے کیونکہ ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہے نائن نائن اسی کی پرفیکٹ سٹیٹ ہے نائن ون صرف کام کی فکر ہے ون نائن صرف لوگوں کو انجوائے کراؤ خوش رکھو اور ون ون کام بھی تباہ کر دو لوگوں بھی تباہ کر دو یہاں سے میں آگے بڑھوں گا دوستوں آپ کے ساتھ اب ہم ایک ایک سلائیڈ کے بارے میں اب آپ لکھ شوٹ لے پھر کوپی کریں گے سب ریڈی ہیں دوستوں جلدی بتائیں سب ریڈی ہیں چلو چلو بھائی جلدی بتاؤ شاوش اگر دوستوں اب سکرین شوٹ آپ لے لیں اور پھر آپ کوپی کر لی جی گا یہ آپ کے لی ری کر کے رکھی ہیں سلائیڈ ٹائن کو یوٹیلائز کرنے کے لیے چل جی کوپی کرنا ہے تو آئیڈی یہ کہ آپ سکرین شوٹ لے لیں سکون سے کوپی کر لیں سب سے بیس یہ ہے اور کوئی اور کوئی مسئلہ چلیں شروع غور سے پڑھئیے گا میرے ساتھ کریں میں ایک دفعہ ری کر رہا ہوں پھر سب پوسٹ کریں گے میں ری کر رہا ہوں پھر سب بتائیں گے ٹھیک ہے ریڈی سٹارٹ میرا سوال یہ ہے کہ بتائیں جہاں کام کی اپورٹنٹیز نہیں ہیں لیکن بندے کو فل ایاشی ملی بھی ہے فل گفشپ ہے تو ایسے موحول کا نام کیا بنے گا یہ کون سی لیڈرشپ ہے اکارڈنگ ٹو بلیک ان ماؤٹن یہ ون ون نہیں ہے یہ ون ون نہیں ہے دوستو ون ون لکھنے والے غلط ہیں کیونکہ یہاں پر ورک فرم ہوم بتایا جا رہا ہے زبردست بہترین جواب آرہے ہیں دوستو کنٹری کلب بہترین دوستو کنٹری کلب بلکل زبردست جواب ہے بہترین بہترین چینج کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے سوال بدلے گا اور آپ نے اس کا بھی جواب دینا ہے اور اسی طرح میں آپ سے جواب لوں گا نیکس سوال یہ ہے بتائیں نائن ون کے اندر کیا یہ بات سوٹ کرے گی بہت سے دیکھیں کیا بات ہے سر بات یہ ہے نے بات سوال بات لے عبیس ورگنیا بات سوال سوال نائن لوگ بات بات اگر ایسے دیئی جائیں گے تو تاسک ہو جائے گا نہیں ہے اگری کر رہے ہو دوستوں آگے بڑھیں آگے بڑھیں بہت بہترین نیکس بات اب اگری بات ون ون ذرا غور سے دیکھیں اور مجھے بتائیں یہ ایکزامپل آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے the audit manager is not happy with his reporting staff اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنا کام اب آگے دے ہی نہیں رہا this is resulting in loss of firm's revenue eventually profits and also wasting the time of reporting staff in waiting for the new task یعنی کسی طرح کا کام ہوئی نہیں رہا manager کا mood off ہے وہ خوش نہیں ہے سوشی نہیں ہو رہا وہ ایک ناشکرہ کے سمجھے انسان ہے اس کو خوش کرنا بہت مشکل ہے اب مجھے بتاؤ کیا کریں گے بالکل شاباشی کسی نے انٹر بول کی اگزامپل دی ہے تو خود بھی کام نہیں کریں گے کام بھی خراب بچوں کا بھی future خراب آپ سمجھ رہے ہیں بات اچھا بھائی once again repeat کروں یہ وہ جگہ ہیں جن کو لکھنا ہے تو screenshot لے لیجے گا پھر register میں note کر لیجے گا مجھے سکرین شورٹ سے اگر وہ register شورٹ تک نہیں آیا نا سمجھے ہو تو screenshot کو register شورٹ میں convert کر لینا بھائی تم لوگ اگلی بات نیکس بات اب بتاؤ بلکل صحیح بولا سر repeat کر دے میں آپ کی سامنے لارہا ہوں اس کا screenshot لے لیا آپ لوگوں نے میں repeat کر رہا ہوں چیزیں جن کا screenshot لے لینا ہے جلدی دیکھیں اس کا screenshot لے لیا done آگے بڑھ جاؤں جلدی 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 next 9-1 task کا لے لیا آپ نے screenshot done ہو گیا دوستو سکرین بھی کلیئر ہے آپ refresh کر کے دیکھ لیں کچھ 1-1 impoverished جی دوستو screenshot لیا آپ نے done ہو گیا دوستو بتائیں اوکی جی اس کے بعد اب یہ ایک دفعہ پھر grade آپ کے سامنے آ گئی اور میں grade کے بارے میں کچھ بات آپ سے کرتا ہوں ذرا گھوٹ سے دیکھئے گا آپ کے سامنے پیپر میں ان میں سے کسی task کسی بھی task country club middle of the road کسی کے بارے میں بھی لکھنے کو آ سکتا ہے point number one number two number two ان کی example پوچھی جا سکتے ہیں تو وہ ہم لکھ سکتے ہیں اور number three case آ سکتا ہے اور اس میں detect کرنا ہوگا کون سا case ہے ٹھیک ہے تو جب ہماری theories کچھ cover ہو جائیں گی تو ہم drafting بھی کریں گے ساتھ ساتھ screen پہ ہی تو وہ جو ہم drafting کریں گے اس میں ہم case سے link کرنا بھی سیکھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے دوستو کوئی مشکل نہیں ہے وہ بھی آسانی سے ہو جائے گا اب یہ پڑے کیا لکھن کے بارے میں یہ جو screen ابھی آپ کے سامنے ہے اس کو بھی screenshot لے لیں اس کو بھی screenshot لے لیں اور اس کو بھی ہم learn کر لیں گے صحیح دوستو اس کا بھی screenshot لے لیں اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ learn کر لیں گے موسیقی موسیقی